ہیلو آبروان آج کی میری ویڈیو ہے ایف سی ایک فورس ہے بلوچستان کی اس کے اندر دو ہزا تئیس کی جابز اناؤسمنٹ کرتی گئی ہے اس جابز میں کون کون سے بچے اپلائے کر سکتے سب سے پہلے کہ فیمیلز ان بھی اپلائے نہیں کر سکتی صرف میل اپلائے کر سکتے ہیں دوسری بات کہ جتنے بھی بچے اس میں پڑھتی ہوں گے ان کو تیل ٹو ڈیٹ بلوچستان میں ہی ڈیوٹی کرنی پڑے گی یہ دیکھیں کچھ اضلاح مینچن ہوئے ہوئے ہیں ان اضلاح میں کلات ہے خدار ہے تربت پنجگور گوادر خاراں آوران چاگی ان کے اندر ان کی ڈیوٹی تائنات کی جائے گی یہاں ہی انہیں ڈیوٹی کرنی ہوگی تو یہ انہی کے اندر ہی ان کو رہنا پڑے گا اب اس میں بچے پوسٹے کون کون سی ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کے اندر جی ڈی سولجر ہے جی ڈی سے بنتا ہے جنرل ڈیوٹی سولجر اس کی تعلیم میٹرک ہے قد پانچ فٹ چینچ ہے عمر ساڑھے سترہ سے لے کے تئیس سال ہے اور چھاتی اکتیس سے تیتیس انچ ہے اسی طرح سولجر کرلہ رکھ ہے لیکن اس کے لیے تعلیم انٹر میڈیٹ اور کمپیوٹر کا ساتھ ڈیپلومہ لازمی ہے اور کم سے کم ٹائپنگ سپیڈ بھی بندے کی ہو اسی طرح عمر ساڑھے سترہ سے تئیس سال ہے قد پانچ فٹ چینچ ہے چھاتی بھی اکتیس سے تیتیس انچ ہے تیسرا نرسنگ سپائی ہے اس میں بھی فیمیلز اپلائے نہیں کر سکتی اس میں جو بھی بچہ اپلائے کرے گا میل کرے گا اس کے لیے میٹرک کے ساتھ نرسنگ ڈیپلومہ لازمی ہے اور میٹرک سائنس کے ساتھ ہے باقی جیسے جی ڈی سولجر ہے اور سولجر کلرک ہے ان کے اندر میٹرک نارمل چل جائے گا آرٹس کے ساتھ اب جیسے سولجر کلرک میں انٹر میڈیٹ مانگا ہوئے تو انٹر میڈیٹ میں فس والے بچے بھی اپلائے کر سکتے ہیں فس والے بھی کر سکتے ہیں ڈیپلومے والے بھی کر سکتے ہیں اور ڈی کام والے بچے بھی کر سکتے ہیں تاکہ درس سے نظامی والے بچے بھی اس کی اندر شامل ہوتے ہیں ای 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 سپائی ہوتا ہے ای 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 سے یہ بسیکلی میکینیکل کی فیلڈ ہوتے ہیں الیکٹریکل میکینیکل اس میں کہا جاتا ہے ان کو یہ جو ٹیکنیشنز ہوتے ہیں جو الیکٹریکل کے کام کرتے ہیں جو انجنرنگ بیس کام کر رہے ہوتے ہیں ایف سی کے اندر یہ وہ بچے ہیں اس میں ان کی تعلیم بھی کم از کم ایف سی انٹر میڈیٹ ایف اے ڈی اے یہ سارے بچے اس پر اپلائے کر سکتے ہیں اور ساتھ ڈپلومان لازمی کیا ہوئے کوئی نہ کوئی ڈپلومان ہو دوسرا اس میں بچے جیسے الیکٹریکل کی ہیں تو الیکٹریکل کا ڈپلومان ہو وہ بچے اس پر اپلائے کریں گے عمر اس کی بھی سترہ 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 سے تیتیس سال ہے اکتیس سے تیتیس اس کی چھانتی ہے تو یہ بچے چار پوسٹ ہیں کتنی چار پوسٹ ہیں جی ڈی سولجر سولجر کلرک نرسنگ سپائی ای 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 سپائی اب اس کام نے کرائٹیریا دیکھ لیا اب جو اس میں جو پہلے سے آلریڈی بلوچستان ایف سی فورس میں کام کر رہے تھے ان کے جو شہیدوں کے بچے ہوں گے ان کو تھوڑی سے ریلیکسیشن ہے شہید کا بچہ ہے یا بھائی ہے دونوں کے لیے اس میں میڈل ان کے لیے ریکوائیڈ ہے اب اس میں اب یہ آپ نے پوسٹے تو دیکھ لیے لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اس پہ کون کون اپلائی کر سکتے اس میں پورے پاکستان سے تمام صوبوں سے بچے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ڈیوٹی ان کو بلوچستان میں ہی کرنی پڑے گی اب آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے ایک تو اس کی بچے دس فوری لاس ڈیٹ ہے اگلے مہینے کی دس تاریخ تک ان پہ اپلائی کرنا ہے یہ کچھ سیلیکشن سینٹر لے کے ہوئے ہیں اب اس میں یہ ہیدر آباد ہے سکھر ہے ملتان منڈی بھاولدین چکری راولپنڈی اس کا ورسک اکیڈمی ہے کوہارٹ ہے اور کوئٹ ہے تو یہ بچے کچھ سیلیکشن سینٹر ہیں ان کے ڈیٹ اور ٹائم لکھے ہوئے ہیں اب آپ جس سینٹر کے ہیں جس علاقے کے ہیں اس حساب سے آپ نے یہاں پہ چلے جانا ہے لیکن یہاں جانے سے پہلے آپ نے اس پہ اپلائی کرنا ہے اب بچے اس کا اپلائی کرنے طریقہ کار یہ دیکھیں ایک نیچے اس نے ویب سائٹ کا لنک دیا ہوئے ہیں اس پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ جا کر ریجسٹریشن کرنی ابھی میں دکھا بھی دیتا ہوں کس طرح ریجسٹریشن کرنی آپ ریجسٹریشن کے بچے دو طریقہ کار ہیں کہ وہ طریقہ کار کیا ہے ابھی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب یہ دیکھیں پہلا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کا آن لائن درخواست کا ہے دوسرا ڈاؤن لوڈ کی اپشن آ رہی ہے اب جو بچے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں وہ تو آن لائن پہ کلک کر کے آن لائن ہی فارم فل کریں گے سبمیٹ ہو جائے گا اور جو بچے آن لائن اپلائے نہیں کر سکتے وہ یہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بھریں گے بھرنے کے ساتھ جو ساتھ ڈاکومنٹس ہے وہ لگا کے اپنی ہی ڈیٹوں پہ سیلیکشن سینٹر پہ آپ نے چلے جانا ہے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اگر آپ آن لائن کروانا چاہتے ہیں تو سیمپل آپ نے آن لائن پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں میرے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ آپ نے نون بلوچ کرنا ہے اگر پنجاب کسی سائیڈ کے ہیں کے پی کے یا سندھ کے تو یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے نام لکھنے کے ساتھ یہاں پہ آپ نے اپنی تصویر اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ اپنا سی این آئی سی انٹر کرنا ہے اس میں بھی بچے سمارٹ کارڈ لازمی کیا ہوئے اگر آپ کے پاس سمارٹ کارڈ ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو بنوانا پڑے گا اس میں بھی آپ بھرتی نہیں ہو سکتے اسی طرح یہ فادر کا نام ہے یہاں پہ اگر وہ تایات ہیں تو فائن ادروائز اس کا انتقال کے کلک کرنا ہوگا یہاں پہ فادر کا کاروبار لکھنا ہوگا یہاں پہ دیٹ اپ بارت ہوگی جو بھی آپ کی دیٹ اپ بارت ہے لیکن یہاں پہ آپ نے ایک ذہن نشین رکھنی ہے کہ یکم مئی دو ہزار تیس تک آپ کی بائیس سال ایج تیس سال ایج ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ کا یہاں پہ فون نمبر آئے گا فرقہ کونس ہے دومی سل کہاں کا ہے آپ کا صوبہ کونس ہے زلہ کونس ہے قدر کتنے انچ ہے آپ کی ایجوکیشن کے ہے دویئن کہاں کا دویئن بچے یہ دیکھیں فرس دویئن ہے سیکنڈ ویئن ہے آپ کی ایجوکیشن بیس ہوگی اب یہاں پہ جیسے تعلیم ہے تعلیم دیکھیں کہ آپ کی میٹرک ہے انٹرمیڈیئٹ ہے بیچلر ہے اگر آپ کی بیچلر ہے تو یہ آپ کے پاس پلس پوائنٹ ہے آپ کے کہاں سے کی ہے آپ کے والد شہید ہیں نہیں ہے آپ کی نیکسٹ آف کن بچے کیا ہوتا ہے یہ بڑا ضروری ہے یہ اس صورت میں ہے جو ان کے شہیدوں کے کوٹے میں اپلائی کرنے چاہتے ہیں یہ اس صورت میں بچے جو نارمل اپلائی کریں گے اس کوٹ اس میں نہیں اپلائی کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنا گھر کا پتہ دیں گے پتہ دینے کے بعد یہاں پہ سپیشل سکلز اگر آپ کے پاس کوئی سپیشل سکلز ہے جیسے آپ ملوہ اپلائی تو نارملی کلرک پہ کریں گے یا آپ جیڈی پہ کریں گے اب یہاں پہ آپ اس میں سے سکلز سیلیک کریں گے جیسے آپ پلمبر ہے ویلڈر ہے الیکٹریشن ہے کمپیٹر اپریٹر ہے اس پہ کلک کریں گے زبانوں پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آئی ایم نارٹ ریپورٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے فارم آپ نے سبمیٹ کر دینا ہے تو جیسی فارم سبمیٹ ہو جائے گا آپ نے وہ فارم لے لینا ہے فارم لینے کے بعد ان سیلیکشن سینٹرز پہ آپ نے چلے جانا ہے یہ دیکھیں یہ سیلیکشن سینٹرز یا مینشن ہوا ہوں اب ساتھ جو جو ڈاکومنٹس ہے وہ لگا کے وہ فارم کا پرنٹ لے لینا ہے آپ نے یہاں پہ چلے جانا ہے آپ کا پروسس بھی ہو جائے گا آن لائن اپلائی پہلے سے ہو گیا لیکن جن بچوں کے پاس فارم آن لائن اپلائی نہیں کیا وہ کیا کریں گے کہ یہاں پہ جائیں گے ڈاؤن لوڈ فارم کی اپشن پہ اس پہ جیسی کلک کریں گے یا اپنا نام دیں گے کونٹیکٹ دیں گے فون نمبر اپنا سین آئی سی اور نارٹ ریبورٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے اپنے سے فارم کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ بچے یہ سارے جو آپشن ہے یہ بلیک لیٹر میں ہونے چاہیے کہ اس میں بڑے لفظوں میں کرنے ہیں چھوٹے لفظوں میں نہیں کرنے اور کالی ہی سی آئی یوز کرنی ہے کوئی کٹنگ وغیرہ نہیں کرنی یہ چیز یاد رکھنا ہے جب یہ فارم آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آپ نے ساتھ جو اس کے اندر ڈاکومنٹس ہوں گے وہ لگانے ہیں لگا کے آپ نے ان سیلیکشن سینٹر پہ یہ جو ڈیٹے دی ہوئی ہیں جیسے ایدر آباد ہے آٹھ سے دس فروری دوہزار تیس کے درمیان آٹھ بجے ادھر آپ نے پہنچ جانا ہے صبح لیکن پہنچنے سے پہلے آپ کے پاس فارم ہونا چاہیے آپ نے ہاتھ سے فل کیا ہوئے ڈاؤن لوڈ کر کے یا آن لائن سبمیٹ کی ہوئے دونوں صورتوں میں اس کے بعد تیسری آپ کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ آپ نے وہاں پہ لے کے چلے جانا ہے اب اس میں ڈاکومنٹس کون کون سے لگیں گے وہ بچے فارم پہ لکھے ہوئے لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس دن پی ٹی شو ڈال کے جانا ہے اور ساتھ اپنا گتہ لے کے جائے گا جس کے اوپر پینسل اور گتہ جس کے اوپر آپ نے ٹیسٹ دینا ہے کیوں کیونکہ آپ کو ایک میل کی دوڑ وہاں پہ کروائی جائے پی ٹی شو ہوں گے تو آپ کر پائیں گے ادروائز نہیں ہی کر پائیں گے تو کلم اور گتہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیپر دے دیا جائے گا وہاں پہ گتہ نہیں ہوگا تو کس پر رکھ کے آپ یہ پیپر دیں گے تو اس وجہ سے یہ گتہ بہت ضروری ہے تو باقی بچے یہ اس کے ساتھ پروسس تے کر کے آپ سیم ایٹرز وہاں پہ چلے جانا ہے انشاءاللہ پروسس ہو جائے گا باقی اچھی فورس ہے دیکھیں یہاں پہ اس فورس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بلوچستان رہنا تو کیا ہوا باقی بھی تو جیسے پاکستان نیوی کا کوئی امپلائی ہے وہ بھی بلوچستان میں سروس کرتا ہے تو اس کو بچے چانس نہیں کریے گا جو بچے کر رہے ہیں آپ پاس اپشن ہونی چاہیے آپ اپلائی کریں اگر سیلیکٹ ہو جاتے تو اس وقت یہ سوچ یہ سوچ تنخواہ کے لکھے مفتخانہ دیا جائے گا ریایش دی جائے گی بچوں کے علاج دیا جائے جو جہاز ٹرین کے وچر ہے ان پہ آپ کو خرایا ہو گا چھوٹی دی جائے گی پینشن دی جائے گی اس کے علاوہ شہید بچوں کو بینیفٹ دیا جاتے ہیں دیون سروس اگر آپ کی روپے سروس ہوتی ہے ان کی وہ دیتے ہیں باقی آپ کو باہر کی ڈیپوٹیشن وغیرہ بھیجی جاتے جیسے کتر سکوٹی میں بندوں کو بھیجا جاتا ہے اس طرح کر کے بھی یہاں بہت زیادہ آپ کو فائدے ہوتے ہیں دوسرا بچے اس بھی کسی بچے کا کوئی کوسٹن ہے تو کمنٹ کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کے علاوہ بچے جو میری ویڈیوز ہوں گے وہ جیسے جی سولجر ہے سولجر کلرک ہے نرسنگ سپائی ہے اور ای 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 سپائی ہے ان کی سیلری پلس بینیفیٹس جاب ان کا کام کیا ہے یہ سب پہ ڈیٹیل میں ایک ٹاپک پہ ویڈیو بنا دوں گا تو اس کے علاوہ بچے باقی جو آپ کا ٹیسٹ ہو گا اس پہ بھی میں کوشش کروں گا سرچ کر کے آپ کے لئے ویڈیو بنا دوں تو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ سے پہلے جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں